موسیقی جہاں آج کے اس ویڈیو میں ہم نے کور کیا ہے جہانگیر اکبر کا جو وارث تھا اس کے بارے میں اکبر کا وارث نور جہاں کا شوہر اور شاہ جہاں کا باپ ہونا ہی جس کی قابلیت تھی اس جہانگیر کو ہم لوگوں نے اس بار اپنی ویڈیو میں جگہ دی ہے تازوب کی بات ہے کہ جس کی رغوں میں تیموری چنگیجی اور راجپوتی کھون دوڑ رہا ہو جو بابر اور اکبر کا ورنشج ہو وہ صرف نام کا جہانگیر تھا سلطنت ہندوستان میں اکبر کے انتقال کا ماتم سات دنوں تک چلا آٹھوے دن یعنی چوبیس اکٹوبر سولہ سو پانچ کو آگرہ دروار میں سلیم کے نام کی نوبت بج اٹھی انہی دنوں کے آس پاس ترکی میں بھی سلیم نام کا شاسک تھا سلیم نام کو لے کر دنیا اور اتحاس میں پشو پیش نہ ہو اس لیے مغل سلیم نے خود کے جہانگیر ہونے کا اعلان کروا دیا جہانگیر مطلب دنیا کو جیتنے والا حالانکہ سب اس بات سے مطمئن نہیں تھے چرچت پترکار شازی زمہ اپنے کتاب اکبر لکھتے ہیں کہ سلیم کو ہندوستان کے پیروں اور فقیروں نے کبھی بتایا تھا کہ بادشاہ اکبر کے گزر جانے کے بعد نور الدین نام کا شخص سلطان بنے گا سلیم نے اپنا نام نور الدین جہانگیر بادشاہ رکھ دیا جو بھی ہو سلیم کے خاتے میں ایسی کوئی اہم لڑائی یا کوئی ایسا اہم واقعہ درز نہیں ہے جو اس کے نام کی گواہی دیتے ہو وہ جہانگیر صرف نام کا جہانگیر تھا کیونکہ جہانگیر کا مطلب ہوتا ہے دنیا جیتنے والا اور جہانگیر نے کیا کیا جیتا یہ تو اتحاس کے پنوں میں درز ہے سلیم کے پیدا ہونے کا قصہ مغل اتحاس میں بڑے چاو سے لیا جاتا ہے سلیم بادشاہ اکبر اور عمر کے راجہ بھار ملکی بیٹی کی سنتان تھا کوئی اس کا نام جودھا بتاتا ہے تو کوئی ہیر کور کچھ لوگ اسے آمیر کا نہ ہو کر جودھ پور کا بتاتے ہیں خیر کہیں کا بھی تھا اگر اکبر کا خون اس کے رگوں میں تھا تو ایک ہندو راج کماری کا بھی خون اس جہانگیر کے رگ میں بہتا تھا اس سے یاد آتا ہے کہ کچھ سال پہلے جودھا اکبر فلم میں جودھا کو اکبر کی پتنی بتانے پر بیواد ہو گیا تھا سوچنا دلچسپ ہے کہ جہانگیر شاہ جہان اور اورنگزیب کی رگوں میں راجپوتی خون بھی تھا پھر راجپوتو کو مغلو کے نام سے پرہیج کیوں تھا انہیں تو فقر ہونا چاہیے تھا کہ اس دور کے بھاگولک سانسکرتک اور راجنیتک ہندوستان میں راجپوت اور مغلو دونوں کی برابری کے حصداری تھی اور گوروشالی مغل کال پر ان کا آدھا دکھار تھا واپس اپنی بات پر آتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب رانی گروتی ہوئی تو اکبر نے انہیں فتح پور سکری کے شیخ سلیم چشتی کے دربار میں رہنے کے لیے بھیجوا دیا تھا اکبر کی خواہش تھی کہ تیمور کا ونشت چشتی کے سائے میں ہی دنیا میں آئے بتاتے ہیں کہ شیخ سلیم چشتی نے اکبر کو تین بیٹے ہونے کا وردان دیا تھا اس پر اکبر نے کہا کہ وہ پہلا بیٹا شیخ کی سر پرستی میں دیں گے لہذا جہانگیر کے شروعاتی نام شیخو اور سلیم کے چشتی کے ہی ناموں پر دھرے گئے تھے جہانگیر جس تخت پر بیٹھا وہ بابر ہمائیو اور اکبر کے جیون بھر کی لڑائیوں کا نتیزہ تھا میواڑ اور دکن کی کچھ علاقوں کے علاوہ اکبر نے پورے ہندوستان کو ایک تھاگے میں پیرو دیا تھا جہانگیر نے میواڑ کو اس میں ملایا پر اس کا بھی ستردھار شاہ جہاں ہی تھا کہتے ہیں جہانگیر نہ تو مہتو کانکشی تھا نہ ہی اس میں کوئی خاص جیوت تھا اس کے جیون کے انتیم کچھ ورشوں میں شاسن کی باغڈوڑ نور جہاں کے ہاتھوں میں آگے تھی جواہر لان نیرو کی جو بک ہے ڈسکوری آف انڈیا اس کے مطابق جہانگیر اور شاہ جہاں اکبر کی شرینی کے شاسک نہیں تھے پر دونوں اس لئے شاسن کر پائیں کیونکہ انہوں نے اکبر دوارہ ستھاپیت راج کیے اور ساماجک دھانچے کو برقرار رکھا تھا نیرو کے مطابق اکبر نے اس ڈھانچے کو اتنی خوبی سے گڑھا اور کھڑا کیا کہ اس کے جانے کے سو سال بعد تک ہندوستان کو کوئی وشیش دکتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر جہانگیر کو اتحاسکار مہان مغلو کی شرینی میں کیوں رکھتے ہیں جب اس نے کوئی بہت بڑی ابلبدی حاصل کی ہی نہیں اپنی پورے جیون کال میں شاید اس لیے بھی کہ وہ کلہ کا پارک ہی تھا جو اس کے کال میں اوچھے اسطر پر جا پہنچی تھی شاید اس لیے بھی کہ کچھ اتحاسکار اسے سب سے سہشن مغل شاسک مانتے تھے جہانگیر جگیا سو پربیٹی کا شہنشاہ تھا اسے پکشیوں جانوروں اور وجیان سے بے حد لگاؤ تھا اور اس کا ذکر جہانگیر نامہ میں ملتا ہے اس کے شاسن کال میں لکھی گئی یہ کتاب اس کے جیون کی عام سے عام گھٹناوں کا دن بہ دن بیان کیا ہوا ایک ذکر کتاب ہے اتحاسکار بیمبر گوئسکون دہ گریٹ مغلز میں لکھتے ہیں کہ جہانگیر کو کروڑتا دیکھنے میں مجھا آتا تھا اپرادیوں کو ہاتھیوں سے کچھ الواد دینا اس کا پسندیدہ نظارہ تھا ایک بار کسی ملازم کے ہاتھوں چینی مٹی کا ایک کپ ٹوٹ گیا جہانگیر نے اسے چین جا کر نیا لانے کا حکم سنا دیا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہانگیر کے مجاز میں کچھ سیڈسٹ بھاؤ تھا جہانگیر کے شاسن کی شروعات کے سترہ سال شانتی سے گجرے حالانکہ اس کے بیٹے باغی خسرو نے ضرور اس کے لیے کچھ دکتیں پیدا کی پر جہانگیر نے اس کی بغاوت کو ہر بار کچل دیا آخری بار تو اس نے خسرو کو لگ بھگ اندھائی کر دیا تھا اسی دوران مہرونیسا یعنی نور جہان اس کی زندگی میں آئی نور جہان سے جہانگیر کی ملاقات بھی ایک دلچسپ قصہ کو جنب دیتی ہے اس کے کئی سنسکرن ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جہانگیر نے ایک بار اسے کہیں دیکھ لیا اور دل دے بیٹھا ایک طرفہ عشق میں گرفت اس نے اس کے شوہر کو مروا ڈالا وہیں دوسری طرف کچھ ہی تھی حاسکار لکھتے ہیں کہ اکبر کے کہنے پر اب الفضل نے نور جہان کے پتا گیاس بیگ سے اس کا نکاح لاہور جا کر کسی اور سے کرنے کو کہا اس پرکار عراق کا علی کولی بیگ است ذلو اس کا شوہر ہوا جب زہانگیر شہنشاہ بنا تو اس نے علی کولی بیگ کو بنگال بھیج دیا جہاں کسی جنگ میں وہ مارا گیا اس کے بعد نور جہاں آگرہ چلی آئی اور سولہ سو گیارہ کو ایرانیوں کے ات سو نوروز میں اس کی جہانگیر سے ملاقات ہوئی سولہ سو سولہ میں ہندوستان میں آئے بریٹش افسر تھامس رون جہانگیر کے شہسنکال کو تین سال تک نزدیک سے دیکھا رون نے اپنی کتاب میں بڑی ایمانداری سے اس کا بیان کیا ہے اس کے مطابق نور جہاں اس دور کی سب سے طاقتور شخصیت تھی نور جہاں کا یوں طاقتور ہو جانا کوئی اتفاق نہیں تھا وہ بہت خوبصورت تھی ہوشیار تھی سولہ سو بیس کے آس پاس جہانگیر شراب اور افیم کی لط کے چلتے دمے کا روگی بن بیٹھا تھا اس دورہ نور جہاں نے سلطنت کی باغ دور اپنے ہاتھوں میں لے لی اپنے نام کے سکھے چلوائے اور کام کاج کے اہم فیصلے اسی کے دورہ ہونے کی شروعات ہو گئی اس کا پریوار جہانگیر کے سب سے نزدیکی لوگوں میں شامل ہو گیا اس سے آگرہ کے راجنیتک حالات بدلنے لگے تھے جہانگیر کا تیسرا بیٹا خورم اوف شاہ جہاں اکبر کی مانند ہی تیز ترار اور جنگ جو تھا جس میوار کو اکبر بھی کبھی جیتنا پایا وہ رانہ خورم کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا خورم نے رانہ سے صرف مغلوں کی سرپرستی قبول کرنے کی شرط رکھی اس سے رانہ نے مان لیا اس اندھی کے بعد خورم کا آگرہ دفتر میں کافی مان سمان بڑھ گیا جہانگیر نے سریام اسے اپنا وارث ہونا قبول کیا اور اسے شاہ اے جہاں کی پدوی سے نوازا گیا اس پرکار جہانگیر کے شاسن میں دو دھڑے پیدا ہو گئے تھے پہلا نور جہاں اور دوسرا جہانگیر کا بیٹا شاہ جہاں نور جہاں کو شاہ جہاں سے خطرہ محسوس ہونے لگا تو اس نے جہانگیر کے چوتھے بیٹے شہریار کو بڑھاوا دیا اس نے پہلی شادی سے پیدا ہوئی اولاد لادلی بیگم کا نکاح شہریار سے کروا کر آگرہ کا ماحول گرما دیا شاہ جہاں ان دنوں جنگ پر دکن گیا ہوا تھا جب اس سے ایک خبر ملی تو اس نے ودروہ کرنے کا اعلان کیا مغل سلطنت کی سب سے بڑی سمسیاں اگر کس تھی تو یہ کی اترادھکار پر کوئی اسپشٹ نیتی نہیں تھی لہٰذا مغل شہجاد تلواروں کے زور پر فیصلہ کرتے رہے شاہ جہاں کی فوج جہانگیر کی سنہ سے بھڑ گئی جہانگیر کی جیت ہوئی شاہ جہاں نے بھاگ کر ادھائپور کے راجہ کے یہاں شرن لی بعد میں جہانگیر نے شاہ جہاں کو ماف کر دیا پر نور جہاں نے اس کے بیٹے اورنگ جیب اور دارہ شکوہ کو بطور جمانت آگرہ دربار میں رکھ لیا وڈمبنا دیکھئے یہ دونوں بھائی جو اترادھکار کے لیے بطور زامن جمع ہوئے تھے آگے چل کر اسی گدی کے لیے ایک دوسرے سے لڑے اٹھائیس اکٹوبر سولہ ست چھبیس کو جہانگیر کے دوسرے بیٹے پرویز کی موت ہو گئی اب خالی شاہ جہاں ہی بچا تھا جو گدی پر بیٹھتا جہانگیر کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی پرویز کی موت کے ٹھیک ایک سال بعد اس کے انتقال والے دن یعنی اٹھائیس اکٹوبر سولہ سو ستائیس کو کشمیر سے لوٹتے ہوئے جہانگیر رجوری میں چل بسا اسے لاہور میں دفنایا گیا شاہ جہاں گدی پر بیٹھا اس نے نور جہاں کو ماف کر دیا وہ لاہور چلی گئی اور انتر تک وہی رہی جہانگیر کے شاسنکال کو اس لیے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ اسی کے دوران انگریجو کا ہندوستان میں آگ بن ہوا تھا اسٹنڈیا کمپنی بیع پار کرنے آئی ادھر مغلوں کے جہاج حج اور ویپار کے لیے عرب ساغر میں جایا کرتے تھے اور اکثر پرتگالی لوٹیرے یا سینک انہیں لوٹ لیا کرتے تھے انگریجو نے پرتگالیوں سے سمودر کی بادشاہت چھین لی تھی جہانگیر اس بات کے چلتے انگریجو سے پربھاویت ہو گیا تھا کیونکہ مغلیہ جہاجو کو رکنے والا کوئی نہیں تھا کیونکہ انگریجو سے اس کی سندھی ہو گئی تھی جہانگیر نے خوش ہو کر انگریجو کو سورت میں فیکٹری لگانے کی منظوری دے دی آنے والے سو سالوں تک کسی بھی مغل نے انگریجو کو سنجدگی سے نہیں لیا ویشویتی ہاس میں ان لوگ کی اسفلتہ پر بھارت کی گلامی کی بنیاد رکھی گئی تھی تو یہ ویڈیو جو جہانگیر پہ میں نے بنائی ہے اگر آپ کو پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ ضرور دیجئے موسیقی